موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں میں آپ کو ابن عربی اور ابن العربی کے فرق کو سمجھاؤں گا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ابن العربی کو اور ابن عربی کو آپس میں کنفیوز کر کے اس کے اوپر بات کی دیکھیں ابن عربی جو ہیں ارتغرل میں جن بزرگ کا ذکر ہے وہ ابن عربی ہے اور دوسرے جو بزرگ ہیں جن کا ذکر ارتغرل میں نہیں ہے وہ ابن العربی ہیں ان دونوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں ابن عربی جن کا ذکر ارتغرل سیریز میں ہے وہ ہے حضرت محی الدین بن عربی بن محمد بن علی بن محمد الطائی تو قبیلہ الطائی سے تعلق ہے دوسری طرف ابن العربی جو ہیں اچھا ابن عربی تو بہت بڑے صوفی شیخ ہیں اور مختلف ان کے ذاویے آپ دیکھیں گے لیکن دوسری طرف جو ابن العربی ہیں وہ مالکی فقہ کے بہت بڑے جورسٹ تھے قادی تھے عالم تھے وہ ابو بکر بن العربی بن محمد بن عبداللہ المعافری ہیں تو اب ان میں کنفیوشن کیا ہو جاتی ہے کہ یہ ابو بکر بن العربی بن محمد ہے اور وہ محی الدین بن عربی بن محمد ہے تو وہ بن عربی ہیں یہ بن العربی ہیں یہ فرق ہے فرس نیمز کا بھی فرق ہے جو ارترو والے ہیں ان کا نام ہے محی الدین اور جو ارترو کے علاوہ جو دوسرے ہیں ابن العربی وہ ابو بکر ہے اچھا مقالتہ کیا ہوتا ہے دادا کا نام دونوں کے محمد ہے تو یہاں پر آ کر لوگ مقالتے میں پڑ جاتے ہیں تو جو ارترو والے ہیں وہ اتائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو دوسرے ابن العربی ہیں وہ المعافری سے تعلق رکھتے ہیں اچھا جو ابن عربی ہیں جو ارترو والے ہیں جو صوفی ہیں وہ شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اندلوسیہ میں سپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہاں پہ مرسیہ شہر میں وہ پیدا ہوئے اور یہ جو دوسرے ہیں ابن العرفی المعافری جو مالکی فقہ کے بہت بڑے قاضی ہیں یہ بھی اندلوسیہ میں پیدا ہوئے لیکن یہ شہر اشبیلیہ میں پیدا ہوئے تو شہر اشبیلیہ میں یہ پیدا ہوئے اور وہ شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے تو دونوں سپین میں پیدا ہوئے جب مسلمانوں کی حکومت تھی اچھا یہ جو مالکی والے ابن العربی ہیں یہ پیدا بھی اندلس میں ہوئے اور دفن بھی ان کی تدفین بھی ان کی اندلس میں ہوئی اور جو ابن عربی ہیں یہ پیدا تو ہوئے اندلس میں لیکن ان کی تدفین جو ہے یہ اندلس میں نہیں ہوئی یہ دمشق میں ہوئی تو اس لیے ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک ہی ملک سے تعلق ہے دادا کا نام بھی ایک ہے ایک کے باپ کا نام ابن عربی ہے ایک کے باپ کا نام ابن العربی ہے جو ارتغر الوالے ہیں وہ مہی الدین ہیں اور جو ارتغر الوالے نہیں ہیں ان کا نام ابو بکر ہے اچھا ان کا زمانہ بھی بڑا مختلف ہے الگ الگ زمانہ ہے ان کا یہ جو قاضی والے ابو بکر ہے نا ابو بکر ابن العربی یہ 543 ہجری میں ان کی وفات ہوئی 543 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور جو ارتغر الوالے ابن عربی ہیں ان کی وفات 638 ہجری میں ہوئی تو دونوں کی وفات میں کوئی قریباً سو سال کا فرق ہے ابن عربی کی وفات سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ہوئی جیسا کہ آپ اس سیریز میں بھی دیکھیں گے اور ابن العربی کا زمانہ ان سے پہلے کا زمانہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں فرق آپ کے سامنے واضح کر دوں اس سے پہلے کہ ہم ابن العربی پہ نہیں بلکہ ابن عربی پہ بات کریں بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز جاتے ہیں اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں